حسرت جہپوری صاحب نے بہت زیادہ رومانٹک نغمیں لکھے اور ہندی سینیما کے ایک ایسے ایکٹر رہے ہیں جو بہت زیادہ رومانٹک فلمیں کیا کرتے تھے شمی کپور صاحب رومانس کنگ کہا جاتا تھا ساٹھ کے دور میں ان کو اور شمی کپور صاحب کے لیے بہت زیادہ نغمیں لکھے ہیں تو کیا تالمیل تھا کچھ ایسی باتیں جو آپ کو پتا ہوں اس دور میں شمی جی اور ایوین راجندر کمار انہیں جبلی کمار کہا جاتا تھا وہ بھی صرف گانوں پہ ہی خوب چلتے تھے ان کی پچھریں تو ان دونوں میں ہمیشہ ٹکر رہتی تھی یہ ہے نا روزانہ شام کو شنکر جے گشن کے پاس جا کے جہاں ڈیڈی اور شیلندر بھی بیٹھا کرتے تھے اور یہ شمی الگ آتے تھے راجندر الگ آتے تھے اور پوچھتے تھے ان کو جستو جو رہتی تھی کہ راجندر کے لیے آپ نے کیا لکھا ہے کون سا سلک کیا ہے راجندر پوچھتا تھا شمی کے لیے آپ نے کیا لکھا ہے یہ بجے دے دو یہ اس کو مد دینا ایسے کمپیٹیشن چلتا تھا انہیں اتنا پتہ تھا کہ یہ گانا اگر فلم میں آ گیا یا سکریم پہ دک گیا تو سپر ہٹ ہونا ہی ہے لیکن اس ٹیم نے نہ کبھی ایسا کیا کہ جو راجندر کمار کو دیا وہ اٹھا کے شمی ساپ کو دے دیا کبھی نہیں کیا ان کے لیے بھی بہترین لکھے اور ایسا نہیں ہے کہ دونوں ہی ہٹ نہیں ہوئے راجندر کمار صاحب اپنی جگہ ایکٹر تھے سپر ہٹ تھے اور شمی کاپور صاحب اپنی جگہ تھے اور ایک کومن بات تھی کہ گائے جو ہیں وہ دونوں رفی صاحب نے گایا دونوں کے لیے رفی صاحب ان کے دل تھا ان کا شنگر جے کشن حسر چیلنگر کا دل تھا ان کا اختر صاحب ایک بات اور میں جاننا چاہوں گا آپ سے حسر جہپوری صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ صرف دس منٹ میں گانا لکھ دیتے تھے تو کیا یہ حقیقت بات ہے اتنا کم وقت گانا لکھنے کے لیے اگر آپ ان کو سیچویشن صحیح بتا دو تو دس منٹ میں گانا لکھتے تھے دس منٹ کے اندر اور ایسا کوئی وقت نہیں تھا کہ ان کو صبح لکھوں گا میں یا رات کو لکھا جب تھوٹ آئے تب اٹھ کے بیٹھ کے گانے لکھیں انہوں نے کبھی کبھی ہم نیند میں گنگنہ نے کی آواز آتی تھی تو ہم اٹھ کے بولتے تھے ڈیڑی آپ سو جاؤ یہ سونے کٹے مولتے ہیں نہیں بیٹا اگر میں سو گیا یہ تھوٹ نکل گیا تو پھر یہ گانا نہیں بن پائے گا انہیں پیشن تھا اپنے کام کا بلکل جب ہی اتنے ایک سے گانے ہمیں لکھے ہیں ایک بات اور تھی ایک فلم تھی ویش آنتارام صاحب کی گیت گایا پتھروں نے تو اس میں میں نے کہیں سنا تھا کہ پیسے ایک روپیا صرف لیا تھا اور گانے لکھے تھے کیا ایسا چاہی ہے اس زمانے میں ویش آنتارام بھی بہت بڑا نام تھا انہوں کی پچھریں ہمیشہ سپر ہٹ رہا کرتی تھیں تو جب انہوں نے ڈیڈی کو بلائیا اپنے سٹوڈیو میں اور کہا کہ بھئی میں آپ کو لینا چاہتا ہوں گیت گایا پتھر انہوں نے پچھر بنا رہا ہوں میں آپ کیا لیں گے مجھ سے تو ڈیڈی نے کہا کہ میں آپ کے لئے سب گانے ہیں صرف ایک روپے میں لکھوں گا لیکن یہ شرط ہے کہ آپ کو اوٹوگراف آپ کا ہے اس ایک روپے پہ کرنا پڑے گا تو اس ایک روپے پہ اوٹوگراف لے کے اپنی جے میں لکھے گھر آئے اور ہماری ممی کو دی دے گے یہ میں نے فی چارج کی ہے ان کے لئے میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ڈیڈی آپ اتنا سستا کیوں لکھا تھا اس وقت ملتے بیٹا اتنا بڑا نام تھا کہ وہ پچھر ہٹ ہونی تھی اور اس سے ہے نا مجھے اور 20-25 پچھر مل جاتی تھی وہاں میں کما سکتا تھا ملتے بڑا نام تھا